فارغ بندے جیسا اس کا مل تھا بیسا تھپڑ تو میں نے مارا ہے لیکن میرے استاد نے ایک بات کہی ہے میں آنئر کہہ رہا ہوں فرما بھترے نجیڑا تو کہنا نا کتا خنزیر آئی تو بعد نہیں کہنا بس ہوا نکل گئی ہاں میں نے کہا استاد جی وجہ میں چل دی پھر دی تین سو دو جائے میں ٹھوک دیا جی منجی فرمانے لگے اس کی وجہ یہ ہے کئی بندے ہوتے جن کو کتا کہا جائے تو وہ سوئی تھی ہے مجھے کیوں کہا گیا ہے وہ اپنی غلطی دور کرتے یہ وہ ہے یہ اور بھونکتا ہے آپ جتنا پروپیگنڈا کر سکتے ہیں کریں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کوش پہلے میں آنکھیں آت کاٹ میں دی دور دیتی یہ کوئی مجھے تو مزہ آتا ہے کہ یار ان کے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے سوائے گالیاں نکال لیں گے اور سب کچھ کا چیٹ دا ہے انجینئر سامنے کے توڑے کار وڑ کے بیگ ہے انجینئر یہ کیڑا بندہ کتھوں انہیں ہاتھ پایا مینوں اب میرے تو ساریاں انہیں موریاں بند کر کے رکھ دیتی تو آڈے آسیج ایسا رہے جائے ساری انہیں لیک بند کر دیتی ہے دیکھا آپ نے لاپروائی کا نتیجہ ہے میرے استاد صاحب نے فرمایا ہے فرمایا آپ اس کا رد کرنا صرف ان لفظوں کو بیچ میں سے ڈیلیٹ کر دو آپ اس کی وجہ یہ کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تجھے سمجھایا جا رہا ہے فیل لندہ دی کوئی لوڑ نہیں ہے کہ اگر مراسیہ دی لوڑ پہ گئی ہے سلحی کر لو اور آپ ذرا وہ انداز رکھو کے تھا کہ اس کو سمجھ آئے کہ کوئی سمجھا رہا ہے اور یہ بھی بتایا یہ سمجھے گا نہیں جن کے دلوں پر اللہ مہر لگا دینا ہسی آلو فٹ کرانگے وہ کبھی سمجھتے نہیں لیکن اپنی نصیحت والا انداز اپنانا چاہیے میں ہائے 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 اور اگلی بات بھی سننا میں بتا دے آپ میرے لیے دعا بھی کریں گے کہ اللہ مجھے استقامت بخشے آمین رد تو ہوگا چونکہ ہر باطل چیز کا رد کرتے ہیں ہم بول وہی جو حق ہے ٹائم کیا وقت تک ہے آمیرزیہ نصیحت یہ ہے تیرے لیے نگل جائے تون تسی تیری تعلیمات میں سوائے بتتمیزی کے کچھ نہیں ہے میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں تمیز پیدا کر گال میں ایک طرف شہد رکھ لو ایک طرف گڑھ رکھ لو تیرا کوئی ایک فالور دکھا جس میں تمیز و سب ہی بتتمیز ہیں میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں کیا دین کی تعلیم میں بتتمیز پیدا کیے جاتے ہیں رکو ذرا صبر کرو آگے چل یہ بک بک بند کر لوگوں نے تحریفیں کی ہوئی ہیں پگڑے گئے اور چوروں لنگوٹیاں چھوڑ گئے اپنیاں پچھلے بارہ تیرہ سال سے میں نے اس کا ڈھنورہ پیٹا ہوئے اور یہ زخم میں نے ان کا کبھی صحیح نہیں ہونے دینا میں خرج دیتا ہوں یہ کینسر بنا دیا اور اسی کینسر کی برکت سے یہ مدنی کینسر ہے ان کے فرقے کے لوگ ان کو چھوڑ گئے کہ ہم ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں اس قسم کی بکواسیات کیمی ہیں اب انہوں نے نیا بہانہ گھڑ لیا ہے کہ یہ کتاب ہی چینج ہو گئی ہیں اچھا یہ تو انہوں کی ندس ہے کتابہ چینج ہو گئی ہیں جیل مالے بزرگاں نے باباؤں کے بابا جی انجینئر صاحب انہوں نے بتایا تو انہوں اٹھ نو سو سال پتہ ہی نہیں لگا کہ کی کونڈ لکھا ہے تو اڈی کتابہ دے اندر تو اڈیس سارے بزرگانہ علم غیب بھی فارغ ہو گیا اور کچھ عرصہ پہلے تک یہ لوگ مناظرے کرتے تھے چشتی رسول اللہ کے اوپر دفاع میں شبطی ہاتھ کہہ کے بھونگیاں پجابیچ کہتے ہیں بھونگیاں بھونگیاں